یہ سب رام جن بھومی پہنچے ہیں یہاں درشن کرنے کے لیے یا کہیں کہ اس شلاناش میں شامل ہونے کے لیے یہاں سرکشہ ویوستہ بہت کڑی ہے اور یہ رام لالا ویراجمان کی وہ ایکسکلوزیو تصویر ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی کیونکہ آج تک کیمرہ یہاں آنا اللہ اڈ نہیں تھا لیکن جب آپ دیکھیں گے وہ دوار ہے جس دوار پر آنے کی ہر کسی کو حسرت ہے لیکن آج کچھ گنے چنے سادھو سنتوں کو ہی یہاں آنے کا افسر ملا ہے اور یہ ایکسکلوزیو تصویریں آپ صرف انڈیا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ تصویریں ہیں جو ہر رام بھکت کو ابھیبوت کر سکتی ہے یہی پردھان منتری نریندر موڈی کا واہن کا کافلہ بھی آ کر رکے گا اور اسی راستے سے پردھان منتری نریندر موڈی اندر جائیں گے اور وہاں درشن کریں گے یہ سبھی مہانوبھاو جن کو نیوتا ملا ہے وہ یہاں پہنچنے لگے ہیں اور یہ نیوتا ہے ان کا یہ اپنا نیمندر پتر دکھا رہے ہیں اور ان کے چہرے پر سنتوش کے بھاو دیکھے جا سکتے ہیں ایک کے بعد ایک سادھو سنت یہاں اتر کر کتار سے اندر جا رہے ہیں وقت سے پہلے آپ کو بتا دیں گی پردھان منتری کا ویمان ایودھا کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور یہاں پر مہمانوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہی وہ دیوی دوار ہے جس کے اندر جانے کی حسرت بہت سے لوگوں کی ہے لیکن کیول شنندہ لوگوں کو ہی یہاں آنے کی انومتی ہے سرکشا کی بات اگر ہم کریں میرے کیمروین اگر پیچھے ہوں تو یہاں ایس ٹی ایف کے جوان تینات کیے گئے ہیں اور ایک ایمولینس اور باقی سب ایکیپمنٹ بھی یہاں موجود ہے یہ پردھان منتری کی سرکشا کا عملہ ہے یعنی یہ ایکسکلوزیو تصویریں ہیں جہاں تک کوئی نہیں آیا وہاں انڈیا ٹی وی پہنچا ہے رام لالا ویراجوان کے دوار یہیں پردھان منتری نریندر مودی پوجہ ارچنا کریں گے رام لالا کے درشن کریں گے اور ٹھیک 28 سال بعد کیونکہ پچھلی بار جب ترنگا یاترہ چل رہی تھی گشمیر سے کنیا کماری تک تب پردھان منتری نریندر مودی آئے ارچنا تھے اور تب انہوں نے پرند لیا تھا کہ جب رام مندر کا نربان ہوگا تو یہاں آئیں گے اور آج وہ اس بھومی پوجن کارکرم میں شامل ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں یہ ایکسکلوزیو تصویریں ایک کے بعد ایک بڑے سنت یہاں پہنچ رہے ہیں جن کو یہاں آنے کا نیوتا ملا ہے اور یہ تصویریں جو ہیں یہ اس وقت کی تازہ تصویریں ہیں یوگی آدھتنات پوجہ ستھل پر اس وقت موجود ہیں اور نردیش دیتے ہوئے ادھکاریوں سے ادھکاریوں کو اور جانکاری لیتے ہوئے کی سارا بندوبست وہاں پر کیسا چل رہا ہے تو پوجہ ستھل پر بھومی پوجن ستھل پر یوگی آدھتنات اس وقت خود موجود رہ کر کے ساری چیزوں کا خود جائزہ لے رہے ہیں اور کارکرم کے مطابق سالہ گیارہ پجے پردھان منتری ایودھا میں لینڈ کریں گے یعنی اب سے لگ بھگ ایک گھنٹے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں پردھان منتری نریندر مودی ایودھا میں ہوں گے اور یوگی آدھتنات ان کو ریسیب کرنے کے لیے اہلی پیٹ پر موجود رہیں گے یہ ہے بھومی پوجن کارکرم ستھل یہ آپ کے سامنے وہ منچ ہے جہاں پر کیول پانچ لوگ موجود رہنے والے ہیں پردھان منتری نریندر مودی یوگی آدھتنات راج پال آرنڈی بین پٹیل سنگ پرمک اور ان کے علاوہ ٹرسٹ کے ادھیاکش نرنے کپور اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نرنے آپ نے لگاتار درشکوں کے لیے اس رام بندر کا سوروپ کیسا ہوگا جب یہ بند کر کے تیار ہوگا اس کا نقشہ اس کی ڈیٹیلز وہ ساری باتیں آپ شیئر کرتے رہے ہیں آج بھومی پوجن کا کارکرم شروع ہونے جا رہا ہے آپ سے یہ جاننا ہے کہ نریندر مودی کا اور رام مندر کا یہ رشتہ کتنا پرانا اور کتنا گہرا ہے ہم تک آواز آ نہیں رہی ہے ہماری خیر چلیے دوبارہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ نے تصویر پوجہ سلکی ہے جہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں ہم نے امہ بھارتی کو یہاں پہنچتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے دیکھا جو راج پال ہے آنندی بین پٹیل وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے پوجہ کے لیے جو بھی سامان مگرہ سامگری کی ضرورت ہے وہ وہاں پر سب سجا ہوا ہے رکھا ہوا ہے پوجہ کی تیاری جو ہے وہ پوری طرح سمپن ہو گئی ہے پوجاری وہاں پر موجود ہیں اور اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دن ہے آج جب رام مندر کا بھومی پوجن ہو رہا ہے اور اس کے بعد رام مندر مرمان کی کاروائی شروع ہو جائے گی روچے بھتا رہے تھیں اس کے لیے سب سے پہلے نقشہ جو ہے اس کو پاس کرایا جائے گا اور اس کے بعد پھر بدیوت کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا مندر شیب بار بار اس بات کو ہم اس کا احساس ہمیں بھی ہو رہا ہے اور درشکوں کے لیے بھی کہ آج کا دن کتنا اہم ہے آپ دو دن سے آیودھیا میں ہیں اور ساری چیزوں کو تیاریوں کو آپ بھی محسوس کر رہی ہیں آپ کا پہلے آیودھیا آگمن جو ہوا اور یہ دو دن کتنا فرق ہے دونوں میں دیکھیں اس سے پہلے جب میں آیودھیا آئی تھی تو یہ مہف ایک شہر تھا لیکن بھکتی تھی لوگوں میں لیکن آج بھکتی کی یہ شکتی اور یہ مہمہ کتنی بڑی ہے وہ آیودھیا کے کونے کونے میں نظر آ رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ رنگ روگن کرنے کے بعد یہ آیودھیا نگری ایسا لگ رہا سورگلوک میں تبدیل ہو گئی ہے سورن نگری دکھائی دی رہی ہے اور یہ جو اتفاق ہے وہ اتفاق تریتا یوگ میں کیسا تھا رام چرت مانف کی ایک چوپائی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تب دسرت کے گھر رام للا کا جنم ہوا تب وہ اتفاق کیا تھا دسرت پتر جنم سنی کانا مانہو برمہ نند سمانا پرم پریم من پلک سریرا چاہت اٹھن کرت مطی دھیرا اب اس کا ارث تلسی دارف جی کیا لکھتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ راجہ دشرت جی پتر کا جنم کانوں سے سن کر مانو برمہ نند میں سما گئے ہوں اور وہی اتفاق پورے نگر میں بھی ہونے لگا من میں اتشاہ پریم ہے شریر پلکت ہو گیا بدھی کو دھیرچ دیا اور پورا شریر سنبھال کر کسی طرح اپنے پاؤں کو سنبھالا اور یہ بدھائی پورے نگر میں بٹوائی اور پھر نگر میں دیکوں کی مالا چھائی روم روم ایوڈیا واسیوں کا پلکت ہو اٹھا ٹھیک ویسے ہی فوراق جس طرح اس وقت اس نگر میں اتفاق منائے جا رہا ہے یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے رام للا کا جنمی آج ہوا ہو جی بناکشی آتے ہیں آپ کے پاس دوبارہ پھر سے ایک بار زرہ تصویروں پر آپ کو لے کر کے چلیں آپ دیکھ رہے ہیں